موسیقی اس کے جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر فلڈ ریف کیمپس قائم دی جی رینجرز میجر جنرل آصف حسین کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے موسیقی سلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں وزرالہ پنجاب کی اپین چودر پویزلہی نے اپنے بیان میں کہا کہ مخیر حضرات سلاب متاثرین اکاؤنٹ میں اپنا حصہ ڈالے سلاب کی تباہکاریوں سے متاثرین افراد اور خاندانوں کو بلا تفریق مدد کی جائے گی امران خان کا سلاب متاثرین کی مدد کے لیے انٹرنیشنل ٹیلی تھون کے ان نکات کا خیر مقدم کرتے ہیں پی اے اے کا سلاب متاثرین کے لیے مفت اندادی سامان کی ترسل کا فیصلہ کومی ائر لائن سلاب متاثرین کے لیے اندادی سامان کے مفت ترسل کرے گی اندادی سامان کی ترسل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کارگو دفاتر میں فوکل پرسنز نامزد کر لیے گا چودی پرویزلائی صاحب نے کبینہ کے ارگان کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی جو کہ سارا نقصان ہوا ہے جو تباہکاری ہوئی ہے اس کی ایویلویشن جو ہے اس کے اوپر کر رہی ہے اور ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر ہی آلیڈی جو ہے لوگوں کو جو ہے مالی امداد بھی دی جاری ہے سلاب تدہ علاقوں میں نقصانات کا تغمینہ لگانے کے لیے کمیٹی کائے سلاب سے پنجاب کی چھے تحصیلوں میں حالات زیادہ خراب ہوئے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کا زیادہ تک کام مکمل کر لیا سلاب سے ریلوی کا نظام درہم برہم لاہور سے کراچی جانے والی تمام ٹرینے تیسرے روز بھی منصو لاہور ریلوی سٹیشن پر سنناٹا چھا گیا لاہور سے راولپنڈی ملتان سیالکوٹ نارووال فیصل آباد کے درمیان سرویس بہال ہے مہکمہ ریلوی کے جانب سے ٹکٹ ریفنڈ کرنے کی سہولت میسر کر دی گئے تاجر برادری سلاب متاثرین کی مدد میں پیش پیش وزیرالہ پنجاب سے صدر لاہور چمبر نمان کبیر کے سربراہی میں وفت کی ملاقات نمان کبیر نے وزیرالہ فلیٹ ریلی فنڈ کے لیے ایک کروڑ پے کا چیک دیا چودر پر ویزی لاہی نے لاہور چمبر کے عدداروں کے جسپے کو سراہا ریسکیو آپریشن کے بعد اب ریلیف کا کام جاری ہے مخیر حضرات سلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیں ایک کچھا گھر بنانے میں ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے خرچ آتا ہے کھانے کے ساتھ لوگوں کو نقد رکو مہیا کی جائے اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمنٹ ڈاکٹر امجد ساکر کی پلس کانٹرس سلاب سے سبزیوں کی سپلائی کا نظام درہم برہم لاہور کی منڈیوں میں سبزیوں کی شدید کی لیت پیاس کی پچھوٹر فیصد اور چماتر کی سپلائی میں ساٹھ فیصد کی کمی سبزیوں اور سبز مسالہ جواد کی قیمتوں کو آگ لگ گئی ایک روز میں ٹیمارٹر ایک سو پچھوٹر روپے فی کلو مہنگی ہو گئے منڈی میں ٹیمارٹر پین سو بیس روپے کلو دکانوں میں چار سو سے بھی اوپر فروک ساٹھ روپے کلو والا پیاس ایک سو اسی روپے کلو تک بیچا گیا آلو نوو روپے شمنا میرس تین سو پینتیس روپے ادرک تین سو پچھوٹر روپے اور لیسن دو سو پچھوٹر روپے فیلو فروک سلاب اور راستوں کی بندش سے سبزیوں کے سو ٹرک کے بجائے بیس سے پچھوٹر ٹرک منڈیوں میں پہنچنے لگے چاروں صوبوں میں زری رقبہ زیر آبانے سے پیاز اور ٹمارٹر کی فصل شدید متاثر سیکیٹری مارکیٹ کمیٹی بادامی باگ شہزاد پراچہ کے مطابق قدرتی آفات سے تیار فصلیں تباہ ہو گئیں نئی فصل کی کاشت اور فراہمی کے لیے کم از کم چار مہدرکار ہوں گے ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی کا مدامی باگ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا دورہ بیاس کے نیلامی کے عمل اور صفائی ستھرائی کے نظام کا جائزہ ڈیپیٹی کمیشنر نے صلاح متاثرین کے لیے لگائے گئے اندادی کیمپ کا بھی دورہ کیا کرونا کا خطرہ برکران لاہور میں کرونا کے دو مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سے کرونا کے چھہتر مریض ریپورٹ کرونا پھلاو کی مصبت شرعہ تین اشواریا چھتی ست رکورٹ پنجاب بھر سے کرونا کے ایک سو چھبیس نئے کیسز سامنے آئے تیبی ماہرین کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنا آنے کی ہدا ہے مارشوں کے باز ڈھنگی لاروہ کی افضائش میں اضافہ شہر کے چار ٹاؤن ڈھنگی ہات سپورٹ کرا سب سے زیادہ کیسز اقبال ڈاؤن سے ریپورٹ کینٹ گلبرگ اور سامن آباد میں ڈھنگی لاروہ برامت ہونے پر ایک سو پچاس افراد کو نوٹیسز جاریں ایس سو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر بارہ افراد کے خلاف مقدمات ہیں ڈھنگی کے مریضوں کی تدات روز بروز بھرنے لگی شہر میں چونتیس نئے مریض ریپورٹ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈھنگی کے 53 مریض زیرے علاج تی بی ماہرین کی شہریں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت ڈھنگی کے تداروں کے لیے قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈھنگی کے کیسز بڑھنے پر تمام انتظامیاں کو آئلٹ کر دیا گیا پنجاب میں ڈھنگی ٹیسٹ کے 90 روپے قیمت کو یقینیں بنایا جائے سیکیٹری صحت پنجاب امران سکندر بلوچ کی زیرے صدارتی شلاس انتظار دے ڈھنگی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدا ہے ملک میں مافیا کی حکومت قائم ہے کاراباگ ڈیم کو سیاست کی نظر کر دیا گیا نوشہرہ ڈھوپنے کا خطرہ ہے کاراباگ ڈیم مشاورت سے بننا چاہیے سبی وزیر میہ اسلام اقبال کی میڈیا سے گفتگو میہ اسلام اقبال نے سبزہزار میں ٹیویل کا احتتاہ کر دیا یتیم خانہ چوک کی ری ڈیزائننگ کا وعدہ پورا کر دیا حماد اظہر کا کہنا ہے کہ امران خان سلاب صدقان کی انداد کے لئے کردار ادا کریں گے انہوں نے امران خان کی زبان بندی کی اب خود فنڈی کٹھا کرنے کا کہہ رہے ہیں حماد اظہر کا گلچن راوی میں انڈرپاس بنانے اور گلچن راوی سے بابو سابو چوک تک سڑک کی توصیح کے منصوبے کا اعلان لاہور سے پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹ گر گئی پیپلز پارٹی سنٹرل پنجاب کے نائب صدر اسرار بٹ اور کیسر بٹ نے طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کر لی جو ایمن طریقہ انصاف امران خان سے اسرار بٹ اور کیسر بٹ کی بنی گالہ میں ملاقات بنجاب کابینہ کا اجلاس کل طلب چودری پر نزلہی کی زیر سدارت اجلاس میں دس نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا کابینہ کو صوبے میں سلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی صوبے میں گندم کی اجرہ کی پالسی ورائے سال دوہزار بائیس تئیس پر بھی بحث ہوگی ڈی سی ڈی سلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آگیا پاکستان کرکٹ بوٹ نے سلاب متاثرین کے امداد کے لیے سامان بھیجوا دیا سامان سے بھرے دو ٹرک سلاب متاثرین کے امداد کے لیے بھیجوائے کر سیکیٹری انڈسٹریز ڈاکٹر احمد جعوید قاضی کو سیکیٹری لیبر کا اضافی چارج تفویز کمیشنر ڈیرہ غازی خان عثمان انور کا تفویز لیاقت چٹھا کو ڈیپیٹی کمیشنر ڈی جی خان تائینات کر دیا گیا پاک کرب سوسائٹی میں پولیس کے نیچی ٹوچر سلسل کا معاملہ انچارج انویسٹیگیشن اسیر عباد تارک بشیر کے خلاف پولیس کی مدد میں مقدمہ درج کر لیا گیا نیچی ٹوچر سلسل سے تین افراد کو بازیاف کروایا گیا تھا